آجا 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 یہ مناظر کراٹی پریس کلپ کے مرکزی دروازے کے ہیں پولیس رواداری مارچ میں خواتین اور دیگر شوقہ پر لاتھیاں اور ڈنٹے برسا رہی ہے اور انہیں گرفتار کر رہی ہے پولیس نے صاحبیوں انسان حقوق کے تنظیموں کے کارکنان سیول سوسائٹی سمیت کی شرکہ کو گرفتار کر لیا پولیس نے مارچ کے منظم سندھ نواز گانگرو سمیت سندھ کے نام اور دانشور جامی چانڈیو اور ان کی بیٹی روسا کو گھسیت کر گاڑیوں میں پھینک دیا ہیومرائیڈز کمیشن آف پاکستان سیول سوسائٹی کی تنظیمی کو جانب سے سندھ میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور عمر کورٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے تین تلوار سے کراچی پریس کلپ تک رواداری مارچ کا اعلان کیا تھا محکمہ داخلہ نے ذل جنوب میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیا اتوار کے روز پولیس نے تین تلوار سمیت کراچی پریس کلپ پر بھاری نفری تینات کر دی تھی کراچی پریس کلپ بھی طرف آنے والے تمام راستوں کو کنٹینر اور گاڑیاں کھڑی کر کے سیل کر دیا تھا شام پانچ بجے سندھو نواز گانگرو ہیومر ایرس کمیشن آف پاکستان کے ارکان اور دیگر شرکہ کراچی پریس کلپ پر پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کی کوشش کے دوران مارچ کے شرکہ نے سخت مضاہمت بھی کی سندھ کے لکھاری اور دانش اور جامی چانڈیوں کا کہنا تھا کہ وہ پورا من تھے سرکاری سرپرستی میں پولیس نے دہشتگردی کی ہے مجھے گسیڈا گیا یا مارا گیا اس کی کوئی اعمیت نہیں ہے یہ ہماری بیٹیاں ہمارے پورا من لوگ ان سب پر دہشتگردی کے تحت تشنگ کیا گیا ہے اس کو تشد سے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ہم ریاستی دہشتگردی سمجھتے ہیں رواہ دینی مارچ کا ارگنائزر پنل سیرو کا کہنا ہے کہ پولیس نے جمعے سے ہی گرفتاریاں شروع کر دی تھے کل ہیدر آباد میں ڈاکٹر نیاز کالانی کو گرفتار کیا گیا ریاض چانڈیوں کو گرفتار کیا گیا میرے گھر پہ سندھو نواز گانگرو کے گھر پہ حمزہ چانڈیوں کے گھر پہ جو ہے وہ چھاپے مارے گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری زیادتی جو ہے اسے حکومت نے کی ہے یہاں کراچی پریس کلپ کے سامنے جو ہے رومہ سا کو سندھو نواز گانگرو کو ہمارے فنکار ہیں سیف سنے جو جامی چانڈیوں کو بکشل تھلوں کو ان کو لاتھیاں مار کر ان کو گسیڑ کر رومہ سا کو چار پولیس والے جو ہے اور مرد پولیس والے یار عورتوں کو گرفتار کر رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری زیادتی ہوئی ہے اور سناف سوائل سے زیادتی انہوں نے کی ہے پہلی زیادتی سناف سوائل ڈاکٹر شانواز کو شہید کر کے کی گئی سندھ کا عوام سندھ کے شعور کو چاہیے کہ جتنا بھی احتجاج کر سکتے ہیں کل سے وہ پوری سندھ میں احتجاج کریں ظلے انظامیہ اور پولیس کا کہنا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہونے کے بعد سریلی کی اجازت نہیں دی دو مختلف جماعیتوں نے ایک وقت میں اور تقریباً سیم روڈ پہ جو نا کال دی تھی ماج کی جس سے لائن آرڈر کی سیچویشن بن رہی تھی اور پری ایمٹیو کے طور پہ یہ سیکشن وان فورٹی فور جنر لگایا ہے یومن ایڈز کمیشن آف پاکستان کی چیرمنل اسد بٹ نے پولیس تشدد اور گرفتانیوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی پالیسی ہے کہ ملک میں انار کی رہے یہ جی ریاست کی پالسی یہی ہے کہ جو لوگ پرومن طریقے اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اپنی بات عوام تک پچھانا چاہتے ہیں اپنی بات ریاستی اہلکاروں تک پچھانا چاہتے ہیں ان کو کشنا جائے ان کو دبایا جائے اور جو لوگ بدماشی کر رہے ہیں جو لوگ تشدد کے ذریعے لوگوں کو اکساتے ہیں قتل کرنے پر جو لوگ اس بات کے علانات کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا سارو اتار دے جائے تو ہم ایک کرو روپیہ دیں گے ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ان کو تکلیف صرف اس وقت ہوتی ہے جب سیول سوسائٹی جو ہے جب سیول سوسائٹی جو ہے ایسے لوگ جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں جو آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں وہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے بسہر ریاست خود نہیں چاہتی آئین اور قانون پر عمل ہو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا کہنا ہے کہ رواداری مارچ کے خلاف کاروائی فاشزم ہے سیول سوسائٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ پولیس نے جو کیا وہ غلط ہے وہ صرف ڈاکٹر شانواز سے انصاف کے لیے جمع ہو رہے تھے ہم سوچ کے گھر سے نکلے تھے کہ ہم یہاں آئیں گے سب ساتھ مل کے باتشیت کریں گے جو بھی راکٹر شانواز کے ساتھ ہوا اور جیسے ہی ہم یہاں پہ آئے ہیں میرے سامنے پانچ لوگوں کو اٹھایا گیا اور میں جیسے ہی آئی ہوں تو میری طرف بھی آ رہے تھے اور میں پریس کلپ کے اندر آ گئی تو یہاں سے جو جو لوگ آ رہے ہیں میرے دوست کچھ پسے ہوئے ہیں تین تلوار پہ جو ہیدر آباد سے آ رہے تھے ان کو وہی پہ روک دیا گیا ہے اور ہمیں نہیں مل جھل کے باتشیت کرنے دے رہے ہیں کیوں ہماری آواز کیوں دبائی جا رہی ہے ہمیں آواز اٹھانے دیں ہمیں بات کرنے دیں تھاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ڈاکٹر شانواز کے ساتھ کیا ہوا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ یرگ مال بنی ہوئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ تو وہ اس کو بچانے کیلئے یہ سارے اقدامات کرتی ہیں یہ تو آج کا تو مارچ بڑا سیدھا سیدھا تھا کہ ڈاکٹر شانواز کے قاتلوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اور اس پورے واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے اس پہ گورنمنٹ آف سن پہلے ہی اس بات کو مان چکی ہے کہ یہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ ہے اور اعتجاج کا حق ہے جو پاکستان کا آئین کے آرٹیکل سکسٹین سیونٹین ایٹین جس کی زمانت دیتا ہے اس کو پامال کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور یہ اسٹبلشمنٹ نے مذہبی انتحاب پسند گروپوں کو تیار کیا ہے تاکہ سیول سوسائیٹی کی یہ ایکٹیوٹیز انہیں پسند نہیں آ رہی کہ انہیں ان ایکٹیوٹیز کو ختم کیا جائے سیول سوسائیٹی کے تنظیموں کا کہنا ہے کہ وہ اس احتجاج کو جاری رکھیں گے اور سن کو مذہبی انتحابہ سندی کا گھڑ نہیں بننے دیں گے شوکت قرائی وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کراچی